اگر میں کر سکتی ہوں اتنی مجھے اور آپ کس طرح سے جج کریں گے کہ یہ سکیم ہے فراڈ ہے یا پھر ریالٹی ہے سب سے پہلے آپ یہ والی وائس سن لیں ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد میں آگے سٹیپ بائی سٹیپ آپ کو اس کو گائیڈ کروں گی تو چلیں یہ پہلے وائس سن لیں اور ویڈیو دیکھ لیں ملکل میرے بین اس وقت کہاں بھی محمد سلمان سر خیریہ دے میری بین آپ کی بیٹے کو اسٹ کیا میں نے کیوں میری بین زیادہ سیپریٹ ہو کے میری بات سن لیں میں آپ کو معاملہ ڈیٹیر کے ساتھ سمجھا رہتا ہوں میری بین ہے محترم ہے قابل عزت ہے سب خیریہ تو ہے نا سر کیا ہوئے میری بین پہلے مجھے یہ بتائیں اس کے آپ کی اسپن کا کیا نام ہے کہاں ہیں وہ اس وقت شہید ہو گئے وہ شہید ہو گئے شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ جنت و فردوسن عالی مقامت را دے وردہ فردہ میرے بات اس طرح ہے یہ جس اپنے دوست کے ساتھ میری بین نے آیا نہیں ہے جی اس کے دوست پر فیار تھی تین سو پہلے ہوا گئے یہ اس کے ساتھ آتاکہ انوال ہو گئے شامل ہو گئے ابھی بہتا پریشان ہو رہا تھا رو رہا تھا غبر آ رہا تھا کہنا سر آپ کی مربانی سار میں تو یتین ہوں آپ کی مربانی سار میری جان چھوٹ دیں آپ لیکن سر آیا کس کے ساتھ ہے آپ اس بندے کا نام بتائیں گے مجھے میری بین اس کو حوالات میں مند کر دیا میں نے اس کے دوست کو اچھا لیکن میرا بچہ تو اس معاملے میں کسی چیز میں بہت نہیں ہے میری بین مجھے پتہ سٹوڈنٹ ہے بہت شریف لدکا ہی ہے میری بین اس کیلئی میں نے اس کو شپرٹ کیا ہے اگر میری بین اس پر ایسا یہ کٹ گئی اس میں سارا کیریئر ان اس پر قبل دباہ ہو جائے گا بلکل سر آپ بلکل صحیح بات کریں لیکن ایسا بلکل کچھ بھی نہیں ہو ایسی کچھ کیجئے گا میرے شہید کا بچہ ہے اس کی کیریئر خراب ہو جائے گا آپ کے سر کیا کر ریننگ کریں سر رمضان کا مہینے رحم کریں سر رحم ہو جائے گا جی بلکل میری بین پر دو دن شرائط ان پر آپ کو سختی حمل ترامر کرنا ہوگا آپ بتائیں مجھے پہلی بات یہ نہ آپ نے میرے پاس کسی کو بھیجنا ہے اور نہیں کسی کا فون یا سفارج کروانی ہے میری بین میری نوکلی کا اشیو ہے بردی کا اشیو ہے بہت بہت چل رہے ہیں آپ کو پتا ساتھ امناک ہے میرے دوسرے بات یہ ہے میری بین بیٹے بیٹے کا پوچھ رہے ہیں سرچو صاحبی اپنے بیٹے لیمان کر رہے ہیں بیٹے کی جسٹر ہوا آ رہے ہیں ٹھیک ہے میں ان کو بھی بتایا نہیں کہ لڑکا میرے پاس اچھا میری بین راست بات یہ ہے کہ جو بات ہم دونوں کو دمیان اس میں تیسرہ اللہ تعالی ہوا ہوگا میری بین اپنی قلمہ پڑھتا ہوں لا الہی لیلہ محمد رسول اللہ میری بین میں آپ کو بین بولا ہے میں آپ کے بیٹے کو رلیز کر دوں گا سر میرے ہاتھ میں جان اماز ہے اور ابھی میں نے نماز ادا کی روزے کی حالت میں ہوں میری بین روزے کی ہاتھ میں اس سے بڑا سوئی ثبوت ہوگا سنلیں میں یہ کہہ رہا ہوں کلمہ اس لئے پڑھا رہا ہوں کہ آپ نے کسی سے بھی بات نہیں کرنی کسی چوپک پر بھی میری بات کو پتا ہے وقت حاضر وقت حاضر زمین پہ جانمات ہاتھ میں موبائل ہاتھ میں لیے وے کھڑی بھی ہوں ایک شہید کی بیوہ ہوں اور اس شہید کی قسم کھا کے کہتی ہوں کہ یہ بات میرے آپ کے اور اللہ کے درمیان رہے گی کسی کو کسی قسم کا کچھ پتہ نہیں چلے گا ہو کی ہو گیا میں نے اس کو بولا میں نے کہا میٹا میں آپ سے صرف دو لاکھر پہ لوں گا آپ کو جہاں سے بھی نکال دیتا ہوں میری بیٹھ دو لاکھر پہ کا بہت خدا کام نہیں ہے میں نے اپنے آپ کو بہت 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 اللہ آپ کو بہت onے کے ناتے میں آپ کو بول رہا ہوں سر میں بھی دو لاکھر پہ سے لے کر رہا ہوں میری بیٹھ دو لاکھر پہ لاکھر پہ سے لے کر رہا ہوں میری بیٹھ بہت سنے اس طرح معاملہ سےztہ اندرتہی آپ کو بہت کچھ لے دے کے بغیر معاملہ حال نہیں ہوتے ہیں szan sources کو کچھ نہ کچھ دینا پڑتا ہے اس سنے بات اس کے بارے bra powinlers پہل ہوتے ہیں تو سر آپ کو پھر اتنی بڑی قسم اٹھوانی کہ مجھ سے ضرورت تھی میں دوز لاکھ روپیہ تاں سے لے کر رہا ہوں سر اپنے بات کرتے ہیں سننے میری بہن بات سنے آپ کے پاس ابھی موجود کتنے ہیں سر میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے مہینے کا آئندہ ہم لوگ تو خود اس پر فاکو پر بیٹھے ہیں کہ سر لی آئے تو ہم لوگ کچھ کھا لیں سر کیا ہوگی ہے آپ کو خدا کا خوف کریں میری بہن بات سنے آپ کیا رہتے ہیں سر میرے پاس ایک روپیہ گھر میں نہیں ہے سر لی آئی نہیں ہے میں کہاں سے آپ کو دوں گی کیا کر رہے ہو سر آپ چلے کب دیں گی آپ مجھ سے وعدہ کر رہے ہیں آپ نے مجھ سے زبان کی یا نا تب دیں گی میں آپ کے بیٹے کو چھوڑ دوں گا کب دیں گی آپ مجھے سر ابھی آپ میرے بچے کو چھوڑیں گے تو میں اس کے ساتھ کہیں نکلوں گی کسی سے کوئی بات کروں گی کہیں سے کچھ لے کر آؤں گی سر کیا کریں میرے پاس ابھی دس ہزار بھی نہیں ہے پانچ ہزار بھی نہیں ہے کہ میں لاکھ سر آپ کو دوں اور اپنے بچے کو نکالوں یہاں سے چلے ٹھیک ہے میری بہن میں اس کو نا رجل جرد دوں اللہ کے واپسے ٹھیک ہے میری بہن جب آپ کی شہرلی آئے گی نا جی تو میری بہن کہا آپ مجھے پی کر دیں گی سر میں آپ کو شہرلی پی کر دوں گی تو میں بچوں کو روزہ کہاں سے رکھواؤں گی ان کو افتار کہاں سے کرواؤں گی آپ مجھے یہ بتاؤ چلے ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے آپ نے مجھے ازنا کچھ سنا دیا ہے میرے دل کو کچھ سنے لگ گیا ہے سر اللہ کا واسطہ ہے آپ کو سر میرے بچے کو اللہ کے نام پر چھوڑ دیں اللہ کا واسطہ دے رہی اس سے بڑا واسطہ کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے میری بہن ٹھیک ہے چلے یار اسے چھوڑ دو سر آپ کا بہت شکریہ بہت شکریہ سر اللہ آپ کو جزائے خیر دے اللہ اپنا مقام بلند کرے اللہ بہت عزت دے آپ کو آمین 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 میرے بچے کو بھیج نہیں کر دیا اللہ حافظ اللہ حافظ بیٹا گھر آ بھی جکا ہے تو اس طرح ہاں سے یہ فراؤڈ ہو رہا ہے اب آگے دیکھیں گا کہ اس ورد کو پتا چل جاتا ہے کہ میں ساتھ یہ فراؤڈ بہت شکریہ اس کا بیٹا گھر آ جاتا ہے اس کے ہوتے ہوئے ہی اور اس کے بعد یہ دوبارہ سے جب اس کو کال کرتی ہے تو آگے سے کیا کہتا ہے جی سر جی سر آپ نے میرے بچے کے بارے میں مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اس کو آریسٹ کر لیا آپ میرے بچے کا ہولیا بتائیں گے اس نے اس ٹیم کیا ہولیا کیا ہوا تھا میری بین پاس ملے میں آپ آئے ہیں میری بین میں نے آپ کی اسٹیکٹ کی میری بین ابھی میں اس معاملے میں مجھے حیشل مشہ ہوئی ہے مجھے اس معاملے میں پر مجھے پوچھ رہے ہیں کہ میں نے یہی بولا کے ساتھ لڑکا میں بھگا دیا میری بین نے میری بردگر اس کا بنا ہوا ہے می نے آپ کی ہلپ کی آپ کی فیور کی تو آپ کس طرح میری ہلپ اور میری فیور کر رہے ہیں میرا بچہ آپ نے میرے بچے کو پکڑا نہیں ہے میرے بچے ایک اوپر کوئی افیار کی کسی قسم کی کوئی دھمکی نہیں دی میرے بچے نے آپ کی منت نہیں کی میرا بچہ آپ کے پاس موجود نہیں تھا آپ میرے نمبر پر مجھ سے میری ساری ڈیٹیل لے کر آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں مجھ سے دو لاکھ روپے ہم مانگ رہے ہیں کہ آپ میرے بچے کو چھوڑ دیں میرا بچہ میرے سامنے کھڑا ہوا ہے میرا بچہ کسمیں کھا رہا ہے کہ امی جانی ایسا کچھ بھی نہیں ہے میں پیٹرول ڈلوا کر سیدھا گھر پر آئی رہا ہوں مجھے تو کسی نے نہیں پکڑا وہ اس چیز کے گواہی دے رہا کہ امی مجھے کسی نے پکڑا نہیں آپ پھر کس طریقے سے جائے رہے ہیں جب آپ نے میرے بچے کو پکڑا مجھ سے دو لاکھ روپے آپ نے مانگا آپ نے تھوڑی دیر میں میرے بچے کتنی پریشانی گزار دی میں بھی یہ ساری ریکارڈنگ شہتہ گروپ میں چلا ہوں گی اور یہ ڈائریک جینا آئی جی آفیس جائے گی اور آئی جی صاحب خود یہ ساری ریکارڈنگ سنیں گے آپ کے پر ایکشن ہوگا اوکی 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 کال کرنے سے پہلے پکڑنے سے پہلے سوچ سمجھ کے کسی کے اوپر ہاتھ ڈالیں ہوتا کیا ہے کہ مختلف قسم کی سٹیشنز میں خواتین اپنے حواس کھو بیٹھتی ہیں اچانک کوئی گھر میں گھوس آیا اچانک کوئی رونگ نمبر آ گیا کسی نے کوئی دھمکی دے دی کسی نے کوئی بچے کو مار دیا کرتا ہے تو بڑے مضبوطی کے ساتھ اپنے پرس کو ریکاور کیا کریں نہ کہ پریشان ہو کر پرس کو چھوڑ دیا کریں اگر آپ سے کوئی موبائل چھینتا ہے تو پرس کو موبائل کو زور سے پکڑ لیا کریں نہ کہ موبائل کو چھوڑ دیا کریں خود ہی دے دیا کریں کہ یہ لے جائیں تو یہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ انسان اپنے حواس پر اگر کابو رکھی گھبرائے نہیں تو پھر بہت سی سیچویشنز کو انسان ہینڈل کر لیتا ہے تو اس طرح کی کبھی بھی کچھ سیچویشن آپ کے ساتھ ہو تو پہلے اپنے حواس پر کابو رکھا کریں اپنے آپ کو مضبوط رکھا کریں پھر دیکھا کریں کہ یہ فرور تو نہیں ہے اس میں ہی آپ کو کلو مل جائے کریں گے جب کوئی اس طرح کی کال آپ کے ساتھ آئے آپ کو آئے تو اس سے پہلے یہ دیکھیں کہ وہ بندہ آپ سے انفرمیشن لے کے آپ کو تنگ کر رہا ہے اگر وہ آپ سے اس طرح کی کوئی بات کرتا ہے تو اس سے پہلے آپ یہ کہیں کہ جو بندہ آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کا مجھے ہلیا بتائیں اس طرح کی کوچھ شارپ کوئیسنز کریں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ فرور ہے یا ریال ہے تو اس سے پھر آپ اس طرح کی سیچویشنز سے آسانی سے بچ سکتی ہیں اور میری پیاری بہنیں اپنے حواس پر بلکل قابو رکھا کریں اور بلکل بھی اپنے ٹیمپر کو لوس نہ کیا کریں اپنے حواس باختہ بلکل بھی نہ ہوا کریں اس سے آپ بہت سارے سیچویشنز سے بچ سکتی ہیں اور بہت ساری ایسے سیچویشنز جس میں بات کو آپ کو اندازہ ہوتا ہے یا بعد میں آپ کو پشتاوا ہوتا ہے اس سے بھی آپ بچ سکتی ہیں تو آج کے ویڈیو یہاں تک ہی اپنا ڈھر سرہ خیار رکھی گا دوام چیئے دکھے گا اللہ نگے بان فی امان اللہ